یہ بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پنڈی میں باکستانٹی میکچ اپڑا ہم کر لیے دہری بات ہے وہ پچھ بھی ذرا سکورنگ پیچھے ہے اور جو کراچی والی پیچھ ہے یہ فسی ہوئی پیچھا اور یہاں اسلام علیکم امنا دن کے حالیں ٹھٹھا آگئے خیر خرید سے ہیں تو بھائی جناب بڑیاں چھوڑیاں کر لی ہیں گندو کا سیزن تھا اور عید بھی ساتھ گزری ہے تو کافی دن غائب رہے ہیں پھر آگئے ہیں پاکستان سیریز جیت گیا ہے ملکو 3-0 سے سیریز جیت گیا دو میچز رہتے ہیں پنڈی والے میچز نہیں تھے بڑے آئی سکورنگ میچ لیئے لیکن اچھا سکور ہوا تو کافی بضا ہے اس میچ میں جو امام الہاکی نے بیٹنگ کیا ہے شروع سے تو امیہ لگ رہا تھا کہ یا نہیں بھائی تھوڑا سا کام جو آج ہے شروع سے نیوزی لینڈ والوں نے آگیا تھوڑی اننگ جو اچھی بنائی نیوزی لینڈ پنڈی میں پاکستان ٹی میچ پر ہوم کرتے ہیں دہری بات ہے وہ پچھ بھی سکورنگ پیچھے ہیں جو کراچی والی پیچھے ہیں یہ فسی ہوئی پیچھے ہیں اور یہاں تھی بڑی مشکل ہے پاکستان نے پھر بھی بہت اچھا ڈرگٹ دیا ہے ماشاء اللہ سے میچ نکال گیا ہے بلکل نیوزی لینڈ کی طرف سے جو اپنک تھی یہ ہلا دینے والی اپنک تھی سمجھا تھا کہ پاکستان کے ہاتھ سے میچ ہے پاکستان نے جو کل رن اوٹ کی ہے دیکھا ہوں گے آپ نے بڑے کمال کے رن اوٹ کیوں خاص طور پر فیلڈنگ کی دعا دینی پڑ گی بہت اچھی فیلڈنگ کی ہے اچھا یہاں پہ جو ایک بڑی مذہبال یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو بابر اعظم ہیں انہوں نے چمن اور امام اللہ کے لینڈ پر باقی ملی جو لینڈ کی کھیلیا ہیں یہاں پہ ایک اور بڑی مذہبالی بات ہے عبداللہ شفیق کی کہ عبداللہ شفیق کو اب نیچے کھلا رہے ہیں اتنا تو اس سے اوپر نہیں کھلا رہے ہیں پچھلے دن عزوان بھائی کی آپ نے پتری سنی ہوگی پریس کانفرنس انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اگر امانداری سے کھاؤں تو مجھے چوتھے نمبر پر کھلا پسند ہے وہ کھاؤں سے کے نمبر پر پانچے نمبر پر کھلتے ہیں تو یار بیٹنگ آرڈر بڑا خراب کر رہا پاکستان کو یہ شرکہ پر نقصان دے گیا ان کو ہمارے top کے بیٹسمن ہیں اگر یہ اوپر سے پرفارم نہ کیا انہوں نے تو گئے تو یہ تو ہسٹری رہی ہے کہ ایک بار پاکستان ٹیم اگر فلوک ہوئی ہے اوپر سے بڑی گالے جنم ہے جی تو کہیں سو بھی سان تو کھلا گیا بڑی گالے اپری ڈیوالے کے سوگ کی امید نہیں ہوتی ہمیں سے کہ سوگ بھی بنائیں گے یہ نہیں بنائیں گے شروع تو اگر سٹارٹ تو اچھا لیمان تو بات سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا اوپننگ سٹارٹ اچھا ہو فخر دیکھیں لگتار دوست ہوگی ہے رات کو نہیں چل سکے پچھ بڑا معنی کرتی ہے پچھ جو ہے وہ اتنا زیادہ معنی ان کے لئے رکھتی ہے کہ پنڈی کی پچھے وہاں پر چار سو سکور پچھے اور سکور چیز ہوئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ لیا ہے دوزو اکسٹر ہے ایک بار ایل سے گئے ہیں شروع شروع میں جو ایک گولنگ کی لے تھتی پاکستان کی وہ تھوڑی سی ردن سے باہر جا رہی تھی کیونکہ ان کی تگڑی اپننگ تھی تو اس کے بعد یہ رن آؤٹ کے گئے ایک دو الگیں ریزوان سے مش ہوئے اور شہداب سے مش ہوئے لیکن پھر بھی آپ کو وکٹس ایسی جگہ پہ ملی جہاں پہ آپ کو وکٹس کی ضرورت تھی اگر اس جگہ پہ وہ کیج نہ ہوتے تو مشکل تھا بہت مشکل ہو جانا تھا مجھے شیرو شیرو نے بنائی ہی ایسے مجھے بلکل ایسی بات ہے بنایا ہی ایسے مجھے پتہ چاہتا ہے کہ وہ جو اسے ہیں بلکل ایسی بات ہے یہ تو ہماری بالنگ اللہ کرے اچھی ہے کہ تابی کوئی بلکل ایسی بات ہے اگر یہی چیز ہے دیکھ لیں گر آپ تی ٹونڈی رات کو رنکنگ ہے وہ بھی آئی ہے انڈیا جو ہے وہ تینوں فرمیٹ میں ڈومینیٹ کر رہا ہے پہلے نمبر بگاڑ رہا ہے تو ہمیں مہت سے یہ جو دو ہیں اگر یہ ہم جی جاتے ہیں یہ ایک جی جاتے ہیں تو ہمارے کافی جو رنکنگ ہیں وہ اوپر آسکتی ہے تی ٹونڈی میں سمیہ کمار یادب جو ہے ان کے وہ پہلے نمبر پہ ہیں دوسرے نمبر پہ بابر آزم اور دوسرے نمبر پہ بابر آزم اور راونڈر میں بھی رویند رجنیج ان کے لئے ہیں ٹیسٹ میں رویند چادر اشوان ان کے لئے ہیں تو سیزن 3 بھی لگا پاکستان کو تھوڑا سا خراب بھی لگا ہے تھوڑا سی ہمیں ٹاک کی پوزیشن تھوڑا سا بھی ہم تیسے چوتھے تیسے چوتھے نمبر پہ ہیں انشاءاللہ روز کی روز ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہمارے چینل کو آگے لے جائیں یا کوئی ویڈیو بڑھائیں کوئی ویڈیو میرا سبسکرائب کریں کوئی ہمیں بھی آز بڑھ بڑھ بڑھیں کوئی انشاءاللہ گروہ ہو رہا ہے کوئی کمیٹس بگیر میں ہمارے رویوز کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے رویوز آرہیں بلکل ایسی بات ہے تو نیکس ویڈیو گے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ